یہ جو آپ پک دیکھ رہے ہیں اس پک کو پاکستان نے اپنے اپیشل پیجز پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ شاہین شاہ افریدی ساتھ میں محمد آمیر اور بھی بہت سارے بولرز کے نام ٹیک کیے کہ اس بار ورلڈ کپ 2024 ٹی ٹوئنٹی کا ہندوستان کے لیے یہ کرکٹ نہیں موت کا قواہ ہوگا دیکھیں یہ پک شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نیوزلینڈ کے ساتھ ان کا میچ تھا تو پہلے آور میں جو ہے سیکنڈ بول پہ میرے کیال سہی ہے دو رنس پہ ہم نے تو دیکھا نہیں شاہین شاہ افریدی نے جو ہے وہ نیوزلینڈ کے ایک پلئر کا اوٹ کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ نیوزلینڈ کی سیڈ نہیں زیٹ ٹیم کھیل رہی ہے پاکستان کے ساتھ ہندوستان کو ڈھرانے کے لیے کہ شاہین شاہ افریدی نے آرمی سے ایسی ٹریننگ لی ہے کہ جب وہ بال پیکھنے آئیں گے تو ریورس گیر مارکے آئیں گے اور ہندوستان کے کلاڑیوں کو جو ہے وہ سیکنڈ سیکنڈ میں آؤٹ کریں گے بڑے بیوقوف کے بچے ہیں بھائی اب آپ سوچئے کہ میں ان کو بیوقوف کیوں بول رہا ہوں شاہین شاہ افریدی سے یہ لوگ ہندوستان کو ڈھرا رہی ہیں یہ وہ شاہین شاہ افریدی ہے جسے روحید شرمہ نے اور سوریا کمار یادب نے مار مار کے بکڑا بنا دیا تھا اور ساتھ میں کیل راہل نے بھی ونڈے ورلڈ کپ ہے لیکن اب ایک وکٹ اتنے سال بعد ایک وکٹ اس نے نیوزلینڈ کے زیٹ ٹیم کا لیا ہے سیکنڈ بول پہ یہ پتہ نہیں پہلے آور پہ مجھے نہیں پتہ میں تو دیکھتا ہی نہیں ان کا میچ تو وہ ہندوستان کو ڈھرا رہے لیکن ان بیوکوفوں کو نہیں پتہ کہ ہندوستان کے اندر ایک ایسا شیر ہے جس کا نام ہے جسپریت بھمرا سات میچز میں تیرہ وکٹے لیتے ہوئے جسپریت بھمرا کی ایکانومی جائے کے دیکھئے کہ سیون پوائنٹ کچھ ہی ہے ہندوستان نے کہیں پر جسپریت بھمرا کو لے کر پاکستان کو نہ ڈرائیا نہ ڈمکایا اور نہ کوئی ایسا جو ہے وہ پوسٹ کیا یا کچھ لکھا یا کوئی تصویر ڈالی لیکن پاکستانی جو ہے یہ کافی زیادہ بنگلہ دیش کی طرح ہے دیکھیں بنگلہ دیش یہ لنگی دیش جو ہے نا ہم ان کو لنگی دیش کیوں بولتے ماں بچپن میں بولتی تھی میرے کو ہمیشہ مارتی تھی کہ گھدوں کے ساتھ مت بیٹھو گھدہ بن جاؤ گے یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار میں تو اچھے کاسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اب کہاں گھدوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ میں گھدہ بن جاؤں گا اب جب میں بڑا ہوا اب مجھے جا کے پتا چلا کہ ماں صحیح بولتی تھی کیونکہ دیکھیں بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کیا بنا گھدے کے ساتھ بٹھے گا تو گھدہ ہی بنے گا لیکن ان کو یہ بولنا تو بھائی اچھا بھی نہیں ہے کیونکہ گھدے کا بچہ ہی ہے وہ اینیوے چھوڑو یار مسئلہ یہ ہے کہ اب دوستو پاکستان جو بول رہا ہے کہ اس بار پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ایک ٹیم نہیں ہے وہ ایک کرکٹ ٹیم نہیں ہے وہ جب میدان میں اترے گی تو سوچو کہ وہ آرمی کے جوان ہیں اور آرمی کا ایک ایک جوان سامنے والی پوری پوری ٹیموں پہ بھاری پڑے گا لیکن یار ہندوستان جو ہے وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پاکستان کے بیکار باتوں کو جواب دے سکے ہندوستان آئی پی ایل میں بیزی ہے سارے پلئر آئی پی ایل میں بیزی ہے سیریز پاکستان کا ہو رہا ہے وہ سارے بینٹ پلئر اور انسولڈ پلئر جو ہے جو آئی پی ایل میں نیوزلینڈ کے یا تو بین ہے یا تو انسولڈ ہے وہ جاکہ پاکستان کے ساتھ کھل رہے ہیں ان کی ایک وکٹ لے کے پاکستان اچھل رہا ہے اب نکمو بہنے کے ٹکو گیس کے پائپو آرمی کی ٹریننگ لے کر اور آرمی کی کٹ پین کر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہندوستان کو ہراد ہوگے ہندوستان چھوڑو ہندوستان سے پہلے افغانستان تمہیں گس آئے گا میں تو سوچ کے بھی دوستو اپنے ساتھ رات و رات ہستا ہوں کہ بھائی وہ کیا سین ہوگا جب ورلٹ کا سٹارٹ ہوگا اور رہی بات ٹٹو ڈیش کی بنگلہ دیش کی تو بات ہی مت کرے یہ تو اتنے بے وکوف کے بچے ہیں دوستو کہ جیتنے سے پہلے ہی جو ہے سیلیبریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں ناگین ڈانس سٹارٹ کر دیتے ہیں میری سینٹی پیر انہوں نے ناگین ڈانس کیا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار بنگلہ دیش والوں دیکھو یار آپ اتنے ٹائم سے کھیل رہے ہو آپ نے کوئی بڑی ٹروپی ابھی تک نہیں جیتی کوئی ورلڈ کپ نہیں جیتا آپ نے آپ کے اندر گھمن کس چیز کا ہے یہ کونسی گاڑی کا سپرنگ لگا ہے آپ کے اندر کے ایک بندے کو آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ سپرنگ سٹارٹ ہونا اور آپ کے اندر جو ہے سپرنگ چلتا ہے کبھی یہ یہ کرتے ہو کبھی یہ یہ کرتے ہو یہ کیا ہے یار کوئی اچھی کاسی اٹی کٹی جوانی ہوتی آپ کا لمبا کت ہوتا گورے چھٹے ہوتے پڑے سنے رے بال ہوتے ایم ایس دونی کے لیے کیا باڈی شوڑی ہوتی سینہ بھی نہ ہوتا بائی سپ ہوتے کوئی سٹائل کرتے تو مزہ بھی آتا سالے میرے سے بتر تم لوگ کالے ٹٹے چوہے چھوٹے کت کے سالے بسورت تم لوگ جو ہے وہ کہ وہ ناچ رہے ہو ڈانس کر رہے ہو ایکشن دکھا رہے ہیں یہ 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 بہت برا یا ایسا نہیں کرو بھائی ماں قسم اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے مجھے رونا آتا ہے پھر تمہیں دیکھ کے تو مجھے ٹٹی آ جاتی ہے بھائی دل بھی خوش ہوتا ہے چلو دنیا میں مجھ سے بھی بتر بغیرت بسورت لوگ رہتے ہیں نا پرفارمنس نا شکل نا بھائی کوئی آپ کو کھلنے کا طریقہ نا تمیز نا بھائی نا بھائی نا بیٹھنے کا نا پہننے کا لنگی پھین کے سالو جرسی پہننے سے کوئی بندہ سمارٹ نہیں بن جاتا لنگی پھین کے کھیلو تم لوگوں کی اوقات ہی وہی اور بات کرتے ہو افغانستان افغانستان تو ابھی ابھی آیا ابھی بار ٹائم باقی اور افغانستان تو اگر آپ کمپیر کرو گے دنیا کے سامنے کھڑے کر دو کچھ بنگلہ دیش کے مشپکر پاپکر شککر کو ان کو کھڑے کر کے افغانستان کے پلیئر کو کھڑے کر دو اور دنیا کو بلاو کے چوز کرو ان میں سے تو بھائی وہ کھیلنے کا تو چھوڑو پرپورمنس کا تو چھوڑو شکل سے افغانستان کے پلیئر کو چوز کر لیں گے چلو یار یہ بڑے شریف لوگ ہیں شریف لگتے ہیں ان کو اٹھا لو تمہاری تو نہ شکلیں کام کی دوستو ممبا انڈینز والے کل کا ماچ جیت گئے اور جیتنے کی وجہ کیا تھی وہ میں اپنے دوسرے چینل پر کرکٹ کی ویڈیو اس کے لیے بنائی ہے اس پہ جا کے دیکھئے کہ وہ وجہ کیا تھی کہ کل جو ہے اتنا پسا ہوا ممبا انڈینز نے نکال لیا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا